ہائے گائز ہمارے گھر میں افطار پارٹی ہے تو آج بہت سا ایٹم ہوں گے تو آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہوتا ہے جیسے کہ بوشا نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے گھر افطار پارٹی ہے تو بہت ہی زیادہ چیزوں کی آپ کو میں ریسپیز دینے والی ہوں بہت ہی اچھی اور آسان ریسپیز سارا مینیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تمام ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کھانے میں کیا تھا اور افطار میں کیا تھا تو آپ نے ویڈیو کو کہیں سکپ نہیں کرنا ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے آج ہم بنا رہے ہیں شوارما باکس پیٹیز بہت ہی اچھی قسم کے دہی بھلے اور ڈیفرنٹ قسم کی میکرونیز اور کھانے میں میں بنا رہی ہوں سیکھ کباب ہانڈی بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں بہت ہی ڈیفرنٹ بڑیانی بنا رہی ہو تو آپ نے پوری ویڈیو میں میرے ساتھ جڑے رہنا ہے کہیں سے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے افطار میں یہ تمام چیزیں تھیں انڈو کے پکوڑے تھے سیمپل پکوڑے تھے وہ آلو کے پکوڑے تھے باکس پیٹیز تھے بہت ہی اچھا مینیو تھا آپ اس مینیو کو اپنی افطار پورٹی میں فالو کر سکتے ہیں میکرونیز تھے فروٹ چارٹ تھی چنہ چارٹ مکس کر کے میں نے بہت ہی اچھی فروٹ چارٹ بنائی تھی اور میکس پکوڑے تھے اور یہ دیکھئے شوار میں میں نے بنا کے ان کو ہاف کٹ کر دیا تھا کیونکہ روزیں ہیں نا اور اس کے بعد میں نے ملائی ہانڈی بنائی تھی کباب کے ساتھ میں ابھی ابھی سکول سے آئی اور آپ کا آزانہ کی بھی آباسیں آ رہی ہوں گی تو میں جو ہے آج جمعہ تو میں اب نہاکیا آتی ہوں اور بھی میں آپ سے ملتی ہوں سکائز اب میں نہاکیا آگئی ہوں اب ہم نے صلاحات و تسبیح اور نماز پڑھنی ہے تو چلیں ہم وہاں دیتے ہیں اچھا تو جمعہ کا دن تھا اور بہت ہی مبارک دن تھا تو میں نے بشا سے کہا کہ آپ نیا سوٹ پہنو تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی اچھا بشا کا سوٹ بن کے ریڈی ہوا تھا تو میں نے کہا آپ جمعہ کے دن نیا سوٹ پہنو بشا میں آپ کو نائی کتاب دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی پیاری بہنوں کو بھی یہ بہت اچھی کتاب ہے یہ دیکھیں اس میں صبح شام کے عذکار ہیں ہر کتن کی دعائیں ہیں ہمارے زندگی سے ریلیٹیڈ ہر دعا اس کے اندر مدلد ہے صبح اٹھنی کی دعائیں سولے کی دعائیں شام کی دعائیں میت کی غسل سے ریلیٹیڈ میت کی مخفرت کے بارے میں اپنی مخفرت کے لیے مطلب آپ جو بھی دعا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایہ کا نصتہ ہے ہم بہت ہی اچھی کتاب ہے تو آپ لوگ یہ ضرور نہیں کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے سب سے پہلے سیکھ کباب بنا لیتے ہیں پھر سیکھ کباب کی میں ہانڈی بناوں گی بہت ہی زبردستی ادرک کے ایک ٹکڑا لیجئے ایک پتاز لیجئے چار ہری بچے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیجئے اور بون لیس چکن لیجئے اس کو میں نے پیس لیا اچھے سے اس کے اندر بھنا ہوا میں نے بیسن ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون پھر میں نے سپائسز اٹ کیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ڈالی ہے ون ٹی سپون نمک بھی ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر بھی ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور کسی بھی برینڈ کا تھوڑا سا ہم سیکھ کباب جو مسالہ ہوتا ہے نا تکہ سیکھ کباب مسالہ وہ ون ٹی سپون سیرف ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ سا فلیور اس کے اندر سیکھ کباب کا آجاتا ہے یہ دیکھئے بہت ہی زبردست بنتے ہیں اب ان کو اچھے سے آپ نے میکس کر لینا ہے آپ انڈا ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے وہ بائننگ کا کام کرتا ہے میں نے اس کے اندر ایک انڈا ڈالا ہے تھوڑا سا لیمن جوس میں نے اس کے اندر ایڈ کیا بہت ہی اچھے جوسی ہمارے یہ سیکھ کباب بن کے ریڈی ہوں گے اگر آپ چاہیں اگر آپ نے ایک دن پہلے پریپریشن کرنی ہو تو سیکھ کباب بنا کے رکھ لیجئے اور گریوی کو اگلے دن بنا لیجئے تو بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ٹائم منیجمنٹ کرنے سے آپ بہت زیادہ ڈیشز بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں اگر میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے مسالے ایک دن پہلے بنا کے رکھ لیے تھے ایک گریوی بھی تکے کا مسالہ بھی میں نے ایک دن پہلے بنا کے رکھ لیا تھا اور تاکہ بریانی کے چاول میں اگلے دن آرام سے دم لگا سکوں تو آپ بھی اسی طرح کیا کیجئے کیونکہ روزیں ہیں اور تقریباً آٹھ دس ڈیشز اگر بنانی ہو تو ایٹ ای ٹائم ہم نہیں بنا سکتے اور اب میں نے کوئلے کا دھوہ اس کو لگایا یہ دیکھئے تاکہ اس میں باربیگیو کا ٹیسٹ آئے اس میں سموکی فلیور آئے بہت ہی اچھا اس کے اندر آیا تھا یہ دیکھئے اب ہمارا مسالہ بن کے تیاری ہو گیا اس کو میں نے دوسرے باول میں شفٹ کر لیا ہے اب آپ چاہیں تو یہ سیخ والے کباب بنایں چاہیں تو اسی طرح لمبے بنا لیں دونوں طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اسٹرالیا تھا اس کے اندر سیخ کباب لگایا تھے اگر اسٹرالیا نہیں تو بچوں کی پینسل لے لیجئے جو بھی چیز آپ کو ایزی لگتی ہے اگر یہ بھی نہیں تو لمبے لمبے کباب آپ سیمپل ہی بنا لیجئے اور وہ انہی کو ہم نے توے پر فرائے کر لینا اور آرام سے اپنی ریسپی کو کمپلیٹ کر لینا یہ دیکھئے دونوں طریقوں سے میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں وہ میں نے سٹرالیا تھا اور یہ ہاتھ سے لمبا کر کے بنایا تھا تو یہ بھی صحیح رہتا ہے اور وہ بھی صحیح رہتا ہے اب میں اتنے میں یہ دیکھئے ٹیمارٹر میں نے لیا ہے چھے سے سات آپ ٹیمارٹر ڈال دیجئے اور کوکر میں میں نے ان کو چڑھا دیا تاکہ ایک طرف میرا بریانی کا مسالہ بنجے اور دوسری طرف یہ میں ہانڈی کا مسالہ بنا رہی تھی ہانڈی کے مسالے کے لیے میں نے چار ٹیمارٹر لیا انہیں ہاف کٹ کیا تین بڑے پیاز لیا انہیں ہاف کٹ کیا اور ہری مرچے میں نے چار سے پانچ لیا ان کو میں گرائنڈر میں چوب کر لوں گی سب سے پہلے آپ نے یہی کر کے رکھ لینا ہے اگر آپ یہ تین چار دن پہلے بھی کر لینا اسے گرائنڈ کر کے ایک بوکس میں ڈال کے فریز کر لیجئے تو جب آپ نے ہانڈی بنانی ہو اسے نکال لیے اور آرام سے گریوی بنا لیجئے اب یہ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے اب میں نے اسے ایک دیکچی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ڈھکے رکھ دیجئے یہ پکتا رہے گا اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ اپنی آنچ پہ پکتا رہتا ہے اور بہت ہی اچھی ریسٹورنٹ سٹائل یہ ہانڈی بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ اسے ٹیسٹ کیجئے گا یہ بہت ہی ہائی ریٹ پہ تقریباً ٹو تھاؤزنڈ کی ہمارے قریب ملتی ہے کبابش ہانڈی تو ٹو تھاؤزنڈ کی ون کےجی ملتی ہے تو یہ دیکھئے لیکن گھر میں یہ تھوڑے کم بجٹ میں آپ بنا سکتے ہیں آپ آئل یا گھی لیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگتے ہیں گھی میں زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو تین بڑے چمچ پین میں ڈالیں اور کھولے پین میں بنائیے گا یا کڑھائی لیجئے گا کیونکہ کباب ہے ان کے ٹوٹنے کا خطشہ ہوگا تو کھولا پین لیجئے گا اب ٹو ٹیبل سپون اس میں لسن ادرک کا پینے ڈالا ہے اب اس کو اچھے سے بھون لیجئے یہ دیکھیں اچھے سے ہم اس کو بھونیں گے تاکہ لسن ادرک کی سمیل بالکل ختم ہو جائے اب اس کے اندر نمک مرچے اور حلدی جسٹ ہم نے ڈالنی ہے یہ دیکھیں کیونکہ گریوی ہماری الگ تیار ہو رہی ہے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون میں نے لال مچ کا پاورڈر ڈالیا ہے ون ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے سالٹ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی یقین کیجئے آپ نے اس رمضان میں جو بھی دعوت کرنی ہے یہ آپ نے میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی اچھی کبابش ہانڈی میں آپ کو پہلے سکھا چکی ہوں کبابش کڑھائی سکھا چکی ہوں یہ کبابش ہانڈی ہے جس میں کریم بھی جانے والی اور مکھن بھی جانے والا ہے تو بہت ہی اچھی بنے گی آپ یقین کیجئے یہ اس ایک ریسپی کی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اگر آپ یہ ایک ریسپی اپنے منیوں میں شامل کر لیں گے تو اب تھوڑا سا پانی میں نے ڈالا ہے تاکہ مسالہ کچھا نہ رہے حلدی کے جلنے کی نہ آئے اور یہ مسالہ اچھے سے ہمارا بھون جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ہے اس کا گولڈن کلر چیک کیجئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے جو اپنی گریوی جو بھی بنانی ہے اس میں یہ بات سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ گولڈن کلر کی گریوی ہماری تیار ہو بلیکش پر نہ جائیے دیکھیں آئل اوپر آگیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کیا ہے اس کو تھوڑا بوائل آنے دیں اتنے ہم کباب بنا بنا کر رکھ لیں گے کباب بنا کر میں نے رکھ لئے تھے اور ون کیجی میں سے میرے تقریباً بیس سے پچیس کباب بن کے ریڈی ہو گئے تھے تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دوسری طرف ہماری گریوی کا مسالہ یہ دیکھئے اس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ ہلکی آنچ پر رکھا تھا اب یہ کھوک ہو چکا ہے یہ میرا بریانی کا مسالہ ہے اب یہ جو میں نے ہانڈی کا کھوک کیا تھا یہ دیکھئے تو وہ مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے پانی بلکل ڈرائے کر دیا اور اب اس کو میں نے کبابوں کے اندر ایڈ کیا ہے پانی ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے جو ہم نے ٹریماتروں اور پیازوں کا مسالہ بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے یہ دیکھئے پانی ڈرائے کر لیجئے گا ورنہ بہت زیادہ پانی ہو جائے گا اور ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم نے دہیں اور کریم بھی ایڈ کرنی ہے تو اس کی اچھے سے بنائی کیجئے اور اس کو بلکل ڈرائے کرنے کے بعد ہی اس میں دہیں ایڈ کیجئے گا ورنہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا یہ اب ڈرائے ہو چکا ہے اب میں نے ایک پیالی دہیں اس کے اندر ایڈ کیا یہ دیکھئے اور سپون میں بہت احتیاط سے چلا رہی ہوں کیونکہ سیکھ کباب ہے ٹوٹ نہ جائیں آپ نے بھی کھلا پہن لینا ہے اور بڑے آرام کے ساتھ اب میں نے اس میں چکن پاورڈر ڈالا ہے جب یہ ڈرائے ہو گیا ون ٹی سپون چکن پاورڈر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے آئل اوپر آ گیا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ کی بنائی کے بعد اب زیادہ پاورڈر میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون بھونا ہوا اور جتنی گریوی آپ کرنا جاتے ہیں اتنا دودھ اس کے اندر اس سٹیج پہ میں نے ایڈ کر دیا یہ دیکھئے کیونکہ اس کی گریوی ہم نے بنانی ہے ہانڈی بنانی ہے تو پانی سے آپ نے گریوی نہیں بنانی دودھ ڈالنا ہے جتنا بھی آپ چاہیں اب سب سے لاسٹ میں میں نے اس کے اندر مکھن ایڈ کیا یہ دیکھیں اب مکھن ایڈ ہو چکا ہے دودھ بھی ایڈ ہو چکا ہے مکھن اور دودھ ایڈ ہو چکا ہے اب یہ دیکھئے اس سٹیج پہ آپ نے اپنی گریوی چیک کر لینی ہے کہ کتنے افراد ہیں ویسے تو میں نے یہ اتنی گریوی بنائی ہے کہ دس سے پندرہ لوگوں کے لیے ہماری اتنی چکن ہانڈی بہت کافی ہوگی دودھ میں نے ایک گلاس اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب میں نے سب سے لاسٹ میں اس کے اندر کسوری میتھی ڈالی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ہم اس کے اندر کریم ایڈ کریں گے اپنے فلیم کو اوف کرنے کے بعد کریم جب بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے میک شور کیجئے فلیم کو اوف کیجئے اس کے بعد کریم کو ایڈ کیجئے ورنہ کریم پھٹ جاتی ہے یہ دیکھیں اب تھوڑی گرمی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ان باتوں کا آپ نے ذہن میں بہت خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں اب کریم کا پورا پیکٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اب اچھے سے اسے میکس کر لیجئے ابھی بھی اگر آپ کو گریوی کم لگتی ہے اگر آپ سرف کرتے ہوئے بھی آپ کو کم لگتی ہے کیونکہ گرم کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ تھوڑا سا دودھ ہی اس کے اندر ایڈ کیجئے گا ہری مرچے اور ادھرک میں نے الگ سے کاٹ کے رکھ لیا ہے وہ میں سرونگ کے ٹائم پہ اس ڈیش کے اوپر ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کڑھائی کو اسی طرح بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا رکھتا ہے اور اگر زیادہ افراد ہے تو آپ دو دن باؤلز میں نکال کے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست یہ میری ہانڈی بن کے ریڈی ہوئی ہے تو اب میں باقی چیزیں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں بریانی کا مسالہ بھون دی جاری ہوں اور یہ میں نے شوارمو کا مسالہ تیار کیا بہت ہی زبردست شوارمو کی ریسپی میں آپ کو دو دن پہلے اپنے اس میں دے چکی ہوں اپنے ویلاغ میں دے چکی ہوں دوسرے روزے کے ویلاغ میں میں نے شوارمو کی فل ریسپی دیا اور ادھر میکرونی تیار اور یہ میکرونی کو آپ نے بلکل سپائیسی نہیں کرنا زیادہ ہی کیونکہ روزے ہیں تھوڑا سا سپائیسی کم کیجئے گا لیکن بہت ہی اچھی ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس کے بعد میں نے دہی ملے بنایا اور بھلے میں نے بنا کے تھوڑی دن رکھے میں نے پانی میں ڈیپ نہیں کیا ایسے اتنے فریش بنے ہیں اور دوسرا میں نے اس میں تمام فروز ڈال کے جو چنے میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے دیکھیں وہ ڈال دی ابھی وہ ملٹ نہیں ہوئے دہی ملوں میں پیاز ڈال دی ہیں یہ چیزیں ریڈی کر کے ایک ٹیبل پر ارینج کر لیجئے تاکہ آپ نے جب ٹیبل لگانی ہونا تو آپ کی چیزیں جلدی جلدی آپ کو ایک ہی جگہ سے مل جائے شربت ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے یہ شوارمے کا مکسٹر ہے شوارمے کی بندگو بھی کٹ کے رکھ لیا آئیس بر کٹ کے رکھ لیا مکس پکوڑے ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں انڈے بوائل کر کے رکھے ہیں تو چلیے اتنے میں بریانی کو دم لگا دیتی ہوں یہ دیکھئے رائس کتنے کھلے کھلے بنے ہیں تکہ بریانی کی ریسی بی بی میری چینل پر پوری موجود ہے بہت سبردست یہ دیکھئے میں آپ کو ہنڈی بھی دکھاتی ہوں ہنڈی بھی میں نے بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور بریانی کو میں ساتھ ساتھ دم لگا رہی ہوں کھانا میں نے بعد میں سرف کیا تھا پہلے میں نے افطاری سرف کی تھی تو یہ رائس کی ہم میں لیرنگ آپ کو سکھاتی ہوں لیرنگ کے لیے جو بگنر بچیاں ہیں انہیں نے رائس کو بہت احتیاط سے باہر نکالنا ہے کیونکہ زور زور سے میری اپنی بھی بچیاں جب زور زور سے چاول گھما دیتے ہیں تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں میں ان کو بھی یہی بات سمجھاتی ہوں کہ چاولوں کو اتنی تیزی سے آپ نے نہیں گھمانا بہت ہلکے ہاتھ سے اٹھانا ہے لیرنگ کے درمیان بھی کہ چاول ٹوٹے نہیں اور لیرز آپ نے دو سے تین لیرز ضرور لگانی ہے مسالے کی اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ بریانی کا مسالہ ایک دن پہلے بنا لیں اور جیسے میں نے کبابی شانڈی بنائی ہے تو اس کا گریوی بھی میں نے ایک دن پہلے بنا لی تو اگلے دن مجھے افتار کی چیزیں بنانے میں بہت ہی آسانی رہی تو آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے جیسے دو ڈیشز بنا رہی ہیں یا تین تو جو آپ نے مسالہ بنانا ہے وہ ایک دن پہلے بنا کے رکھ لیجئے جیسے آج کل گیس کے پرابلم بھی چل رہے ہیں اور افتاری کی چیزیں آپ بنا کے رکھ لیجئے اور جو فریز والی ہیں وہ ایک دن پہلے بنا کے فریز کر لیجئے جیسے میں نے بوکس پیٹیز بنائے تھے تو وہ ایک دن پہلے میں نے بنا کے فریز کر لیے تھے اس کے بعد شوارمے کی بھی پریپریشن کر لی تھی سبزیاں کاٹ کے رکھ لی تھی میکرونی کی سبزیاں کاٹ کے رکھ لی تھی میکرونی بوائل کر لیے تھے تو بہت سا کام اگر ایک دن پہلے ہو جائے نا تو اگلے دن کی دعوت آپ کی بہت ایزی ہو جاتی ہے بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہمارا ٹائم میریج نہیں ہوتا دس دس دشز اکٹھی کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ فریز والی چیزیں آپ بنا کے رکھ لیجئے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو آپ نے فریش بنانی ہے دہی بھلے چارٹ وہ آپ فریش میں آئیے اچھا چارٹ کی ٹپ میں نے آپ کو یہ دینی تھی کہ اس میں اورنج جو میں نے آئیس کیوب بنانے آپ کو سکھائے تھے نا شروع میں 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 نے آئیس کیوب دوس کے اندر ڈالے اورنچوز کے اور چنے جو بوائل کے رکھے تھے وہ ڈالے اور تھوڑی سی میٹھی چٹنی جو میں نے بنا کے رکھی تھی وہ ڈالی اور باقی سارے سیزن کے جو فروٹ آ رہے ہیں نا تھوڑے تھوڑے ڈالے تو بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی فروٹ چارٹ بن کے ریڈی ہوئی تھی دہی مرلوں کی ریسیپی بھی آپ کو میں نے کل کے ویلاغ میں دی ہے شوارمے کی ریسیپی بھی آپ کو میں نے پرسوں کے ویلاغ میں دیا ہے تو آپ میرے سارے ویلاغ روزوں کے چیک کیجئے گا آپ کو بہت اچھی اچھی ڈیفرنٹ ریسیپیز ملتی رہیں گی یہ دیکھئے لیئرنگ کمپلیٹ ہو گئی اب میں نے کلر ڈالا پودینہ ڈالا اور لیمن ڈالے اور اب اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں نے دم لگا دیا تو دیکھئے جو جو چیزیں بن کے ریڈی ہو گئی آپ کو میں ان کی پکچرز دکھاتی ہوں کیا کیا بن گیا پکوڑے بن گیا باکس پیٹیز بن گئے ہیں چارٹ بن گئے ہیں دہی بلے بن گئے ہیں شوار میں بن گئے ہیں تو دیکھئے ٹیبل ہم نے اس طرح سے رینج کی تھی آپ مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنے برتن لگا لیجئے کیونکہ روزیں ہیں تو ٹائم منیجمنٹ ہوگی اور آپ اپنی ٹیبل اس طرح لگا لیجئے اور ایک شربت بنائیے اور ایک میں نے دودھ میں ڈالا تھا گرین سوڈا وارٹر تو بہت ہی اچھا وہ دودھ سوڈا بنتا ہے یہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے لائٹ ہوتا ہے پاکی کیچپ خجوریں چٹریاں میں نے لگا دی تھی یہ دیکھئے اور شوارمو کو میں نے ہاف کٹ اس لیے گیا ہے کہ روزیں اگر کوئی کم لینا چاہے نا تو وہ کم لے لے اگر کوئی دوبارہ لینا چاہے تو دوبارہ لے لے تو آپ کو میری روز نیو نیو اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز ملتی رہیں گی تو آپ نے میرے ویلوگز روز دیکھتے رہنے ہیں آپ نے ایک دن پہلے فریز کر سکتے ہیں تو کباب شانڈی کی فائنل لک دیکھئے بہت زبردست بنی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے اور ٹکہ بریانی کی فائنل لک میں آپ کو لکھاتے ہیں بہت زبردست بن کے رہی ہوئی ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آج کی ریسپی بھی اچھی لگی ہوگی تو آپ نے ہمیں کمینٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کونسی ریسپی سب سے اچھی لگی تب تک کے لیے ٹکے کیر اور اللہ حافظ